اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہی ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے دوستوں گزشتہ دنوں ہمارے غریب خانے پر ایک مجلس امام برپا ہوئی جس میں صفدر حمدانی نے اپنا مرسیہ نو تصنیف پیش کیا میں اپنے غریب خانے پر اس مجلس کو فروغ مرسیہ امام مجلس بھی کہتی ہوں وہ اس لیے کہ مرسیہ نگاری اور مرسیہ گوئی اور مرسیہ خانی جو برسغیر میں ازاداری امام کی ایک بہت ہی خوبصورت اور قدیمی روایت ہے وہ آہستہ آہستہ امام بارگاہوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ پہلے کہ مرسیہ نو تصنیف امام بارگاہوں میں باقاعدہ اس کی مجالس ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ انڈیا میں تو شاید اب بھی ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں یا یہاں یوکے میں اب یہ سلسلہ تقریبا ختم ہو گیا ہے شکر الحمدللہ مجالس تو پہلے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر زیادہ تر مجالس مولانا صاحبان اور خطیب حضرات ہی پڑھتے ہیں اور خطیب حضرات ازاداری امام حسین کی شان اور دنیا بھر میں دنیا عدب کی ایک شاہکار اور یقتہ سنف مرسیہ کی اہمیت اور افادیت کو ممبر سے کبھی بیان نہیں کرتے اور بیان کرنا تو دور کی بات اسے ایک طرح سے غیر ضروری تصور کر لیا گیا ہے شاید ہماری آئندہ نسلی میرانیس اور مرزا الدبیر جیسے اپنی عدبی مذہبی خزانے کے بارے میں جان بھی نہ پائیں پڑھنا اور لکھنا تو بہت دور کی بات ہے مرسیہ نگاری ایک خاص طوفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ودیت کیا جاتا ہے لکھنے والا یعنی مرسیہ کا لکھنے والا ایک الہامی کیفیت سے گزرتا ہے میں نے خود بارہا سفدر حمدانی کو اس کیفیت سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے سفدر ماشاءاللہ سے تیس سے زیادہ مرسیہ لکھ چکے ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے زور خیال و قلم اور زیادہ اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علی سیدنا و شفیئنا و قبیبت اللہ بنا ابل قوصی میں محمد اللہ محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہ 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 سب سے پہلے میں آپ دوستوں کا سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ خاصی دور دور سے مصافت تحق کر کے یہاں پہنچے خاص طور پر جناب عیاب رباس صاحب کا ایک تو میری ملاقات ان سے گئی پندرہ سولہ برس کے بعد ہوئی لیکن خوشی یہ ہوئی کہ وہ اپنی صحت ذات اور شخصیت کے اعتبار سے مجھ سے کہیں بہتر ہیں ابھی بیس میں جب نائنٹی ٹو میں جابان سے برطانیہ آیا اور حسینی مشن میں پہلا مرسیہ پڑھا تو اس وقت سے نیابر بھائی کو انیس کو پڑھتے ہوئے سن رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سرزمین پر مرسیہ کو زندہ رکھا اگرچہ اب اسی سرزمین پر مرسیہ کے قاتل نہودار ہونا شروع ہوئے ہیں یہ جو بند انیس کے یاور بھائی نے پڑھے ہے اس میں مرسیہ کی پوری سنف کو انیس نے بند کرتے ہیں اب آپ کہتے رہیے انیس کی ثبان انیس کی ثبان مرسی کہتے رہیے دراصل میں نے پہلے ہی میں غربی صاحب کی بات کر رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے گو مگر نام نہیں دے سکتے بڑھا تھا جس جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اس جگہ سے گھبرانے کا لفظ وہاں تو گھبرائے گی زینب انیس کو سمجھنے کے لیے کم از کم پہلے علف کو سمجھنا چاہئے میں صرف دو باتیں انیس کے باتے میں میں تو ایک لوگ ہوتے ہیں نا خوش آجین دسترخان سے دانے چونکے کھانے والے ہم تو ان دانوں کے زرے ہوتے ہیں نا وہ زرے چونکے مرسیاں نگاہ روانے ہیں جس شخص نے جس شخصیت میں بارہ سو پرسیے گئے ہیں بارہ سو پرسیے ہیں اور اب ان میں کچھ مرسیاں ایسے ہیں جو مفقود ہیں ملے ہی نہیں یہ چوری آج یہ نہیں ہوتی اور تب بھی ہوا کرتی ہے اور شریف لوگ اسے سرکے کا نام لیا کرتے تھے حالانکہ یہ ڈاکہ ہے روڑے روڑے بارہ سو اور ہر بند کوئی دو سو ٹھائی سو پرسیے ہیں ہر بند میں چھ شہروں کے گھرے ہیں جی انیس کی میرے نزدیک مجھ تالوے کے نزدیک سب سے بڑی خوبی ہے زبان و بیان کو چھوڑی ہے وہ تو اس کو موضوع بنانا ہی اپنی کم علمی کو ظاہر کرنا ہے ہم میں سے کسی نے کربلا ہوتے نہیں دیکھی کس جگہ ہوئی کیسے برپا ہوئی کون شہید کیسے گیا اس کا لاشہ کیسے آیا قاسم کی لاش کیسے پامال ہوئی اسکر کے گلے میں تیر کیسے لگا زیند کی رضا کیسے چھینی گئی سکینہ کی والیاں کیسے کافلہ شام کا شام تک کیسے گیا شام سے مدینے کسی نے ایک کتاب ہے ٹوٹل آپ کے پاس مقاتل کی اس میں بھی ان سارے مراحل کا ذکر ایک ایک ڈیرڈ ڈیرڈ دو دو پیرہ گراب اس سے زیادہ نہیں انیس نے اس کربلا کو جیسے بھی پیش کی یہ سوال نہیں ہے کیسے پیش کی جیسے بھی پیش کی ہم نے ان دیکھے خدا کی طرح اس ان دیکھے منظر کو اسی طرح سے اپنی روم انیس نے جیسے جناب زینب کی رضا کو چھنتے بیان کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھا ایک خطیب نہیں خطیب کا پورا قنبہ چوہتر سار کی بات ہے خطابت ساڑھے تیرہ سو سال امر ہے مسیح کی اب آ جا کے آپ نے فرزدک کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ وہ تو امیہ کا پارا ہوتا ہے جزا کرنا ٹھیک ٹھیک دیکھئے عزت پر وردگار دیتا ہے لیکن اپنی رسوائی کا راستہ آپ خود نکھتے ہیں جا کہنا اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں مجھے کل ہی عزباد دکن سے باکر امانت خانی کے پورتے نے وہ مسیح دبیر کا بھیجا ہے چوراسی بند کا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ توہین اہل بیعت ہے سوچنا چاہیے وہ آپ کا بڑا مقام ہے بہت سے لوگ آپ کے مقلدین ہیں خطابت ذاکری جیسے یاور بھائی نے کہا کہ رٹی رٹائی چیزوں کو پڑھنا اور بات ہے دیکھیں میں کسی قطار میں نہیں ہوں مرسیہ بلکل لیکن جب میں ڈیوڑھ سو دو سو بند کا مرسیہ لکھ کے دوبارہ کبھی پڑھتا ہوں اسے تو میں اپنے آپ کے نظر ڈالتا ہوں یہ میں نے ڈیوڑھ سو دو سو بند کیسے لکھے ستاون برس ہو مرسیہ کہتے ہوئے لیکن ایک نشست میں دس بند سے زیادہ مرسیہ نہیں کہا جا سکتے اگزاست ہو جاتے اور خاص طور پر مسائب میں جب آپ کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو نفسیاتی طور پر کربلا سے باہر آنا کئی کئی دن کئی کئی ہفتے لگ جاتے حضور آپ نے مرسیہ کی ایک بیت بھی نہیں کہ کربلا اور آپ نے انیش پہ اور دبیر پہ جو زبان استعمال کی میں چونکہ ان کے خوشہ چین ہو خوشہ چین ہو کا خوشہ چین ہوں حمایت میں کیا کروں گا انیش کی انیش کا ایک ایک مصرہ اس کی حمایت کرتا ہے لیکن اگر میں یہ بات نہ نہیں جاتا کہ آپ اور آپ جیسے بہت سے دین کے ٹھیک اداروں اور خون حسین کے تاجروں نے آج سے پندرہ برس پہلے مجھے کافر قرار دیکھ دیا تھا شکر ہے میں آپ جیسے مسلمان جہاں ہندو جائے گا ذکر حسین میں جنت میں کافر بھی جاؤں گا روک نہیں سکتے آپ مجھے لیکن آپ تذہیق انیس میں کہاں جائیں گے یہ آپ خود خرص میں اسے اپنا خرص سمجھتا تھا اس بات کو کرنا اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے میں کرتا ہوں دیکھ عالم کی پہچان ہٹ دھرمی نہیں ہوا گھلتی کسی سے بھی ہو سکتی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انیس دبیر معصومین نہیں تھے ہم تب کہتے ہیں معصومین تھے تو معصومین میں سے تو آپ بھی نہیں ہیں اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو حضور آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی کی معذرت کر دیجئے معافی تو بڑا لفظ ہے معذرت کر لیجئے اور اپنی بات کی نہ کی جی اسی طرح ہر در میں کی جی جی کر رہے ہیں بس یہ کہ لیجئے جن کو تکلیف پہنچی ہے میری اس بات سے میں اپنی بات پر قائم ہوں لیکن جن کو تکلیف پہنچی ہے میری بات سے میں ان سے معذرت کرتا انیس سے کیا معذرت کریں گے تو تصحیح انیس ہے آپ کی معذرت کرنا انیس لکھنا غزل کا نظم کا کچھ ماہری نہیں لکھنا غزل کا نظم کا کچھ ماہری نہیں کیفیت قلم بخدا ظاہری نہیں لفظ و بیان کی حق سے ہے آگے یہ سلسلہ لکھتا ہوں مرسیہ یہ فقط شاعری نہیں موضوع کے انتخاب میں حد چاہیے مجھے موضوع کے انتخاب میں حد چاہیے مجھے کو سر کے مالکوں سے سند چاہیے کو سر کے مالکوں سے سند چاہیے مجھے بیٹھا ہوں لکھن مرسیہ آل رسول کا اے باب شہر علم حدد چاہیے خیل کہنا سوال اللہ سوال حضور کی مرسیہ ڈرانے کے لئے نہیں آپ کو کہہ رہا ایک سو پچاس پند کا ہے میرا خیال ہے بہت مشکل سے بیس پچیس پر پڑھتا ہوں گا با خدا قرض رسالت ہے ازائے شبی اب اگر آپ کو تسلسل کا ہی نہیں ملے گا تو مجھے معاف کرتی جائے کہ میں سفر پڑھتوں گا مرسیہ لکھتا ہوں ہر سال نیا اہلِ ازائے مجھ پہ حسنین کی رحمت ہے یہ زینب کی دعا میں کہاں اور کہاں سا کیے قوسر کی عطا مجھ کو اجداد سے ورثے میں یہی فند ہے ملا عجز میں سر ہے قلب کا کہ جھکا رہتا ہے ایک ازا خانہ میرے دل میں سجا فکر مہراج پہ ہے اور قلم پر ہے شباب جیسے کرتاس پہ کھلنے لگے خون رنگ گلا پرت حیرت میں اُلٹ ڈالی جو گردون نقا ایک ہی پل میں کھلے کتنے ہی تفہیم کے باقی حد زندہ ہوئے لفظوں میں روانی آئی ہے فکر کی شاخ پہ پت جھڑ میں جوا اے خوشا بخت رسا آیا ہے کمبر کا سلام مرسیہ لکھنے پہ انعام ملے عشقوں کے جہان ہے ملک رشق کناہ پائے وہ سخدرن مقام میری نص میں اتر آئی ہے خوشبو اے امام لکھے شبیر نے لکھے شبیر قلم نے میرے عزت پائی مجھ تہی دست نے جو فکر کی دا لکھے گھوتا زن عشقوں میں ہو کے یہ قلم لکھے گا مثل سلمان و ابو ذر یہ قلم لکھے گا با خدا نت پیمبر یہ قلم لکھے گا صدقہ اے حیدر و صفدر یہ قلم لکھے گا یہ قلم کیا ہے کہ پلوار ملی ہے مجھ کو فئی الفتے سید ابرار ملی ہے مجھ کو مدہتِ آلِ محمد ہے قلم کا احساس قلب میں اس کے جو مستور ہے میراج کا راز اس کے چلنے میں روان نقمہِ توحید کا ساز مرسیہ لکھنا ہی لاریت قلم کی ہے نماز خالقِ ارد و سما اس کی قسم کھاتا ہے بھئی قلم پاؤں میں حیدر کے جگہ پر ساتو یہ اہد جہالت میں ہے بینائی قلم مجھ سے کمزور کی طاقت ہے تبانائی قلم دور کر دیتا ہے ستیوں کی بھی تنہائی قلم ناشناسا کے لیے علمِ شناسائی قلم یہ قلم ہے جو سرِ نوکِ سنا بولتا ہے ہو جو میدان میں تو حیدر کی زبان بولتا ہے کھولتا ہے یہ قلم معرفتِ ذات کے در اس کے سائے میں نمو پائے تفکر کا شدر علم و دانش کی ہے بنیاد یہی اہلِ نظر اس قلم کو ہے زمینوں کی زمانوں کی خبر حق کا فرمان ہے یہ شم میں ہدایت ہے قلم آنبوت ہے امامت ہے رسالت ہے فکر اس سے ہوئی منصوب کتاب اس سے ذکر اس سے ہے سخن اس سے نصاب اس سے سوچ پہ رنگ سماعت پہ شباب اس سے ہے پڑھ لو قرآن میں خالق کا خطاب اس سے ہے رات سب خلقتِ انسان کے یہ کھولتا ہے آئے مستی میں تو قرآن کی زبان بولتا ہے نعمتِ خالقِ کونین ہے حجت ہے زیرِ خنجر کسی پیاسے کی تلابت ہے قلم دل میرا غارِ ہرا اور عبادت ہے قلم ہاتھ پر حیدرِ کررار کے بیعت ہے ہاتھ پر حیدرِ کررار کے بیعت ہے قلم آئینہ ہے یہ قلم اہلِ طریقت کے لیے ایک تعارف ہے یہ اللہ کی مشیقت کے لیے شہرِ حکمت ہے قلم عالمِ دانائی ہے لفظ گنگے ہیں قلم قوتِ گوائی ہے اس کی تضحیق میں انسان کی رسوائی ہے سچ اگر پوچھے قلم میرا تبر رائی ہے پشمنِ آدھِ محمد کے لیے پی رہیے کربلا میں جو اتر آئے تو شب پی رہیے حق و باطل کے لیے بس یہی پیمانا ہے انبیاء میں بھی اسے مثلِ وحی جانا ہے دور جو اس سے ہے انجام سے بیگانا ہے میں نے حیدر کو قلم ہی سے تو پہنچا جانا ہے خاص اتیا خداوند رفاقت کس کی بڑھتے ہر ایک شہادت سے شہادت یہ قلم سایہ ہے آوازِ رسولِ اسلام یہ قلم بزمِ محمد میں علی کا ہے خیام اس کی طاقت کے ہوئے لرزہ بداما اسلام یہ قلم کرتا ہے تنہائی میں حیدر سے کلام جبر کے عہد میں اعلانِ بغاوت ہے قلم قلب پہ اتری محمد کے جو نعمت ہے کربلا میرا تعارف میری پہچان کلم بات ایمان کی پوچھو تو ہے ایمان کلم فکر کے شہر کا ہر دور میں سلطان کلم ہاں معرف کے لیے عدل کی میزان کلم چونکہ جب نو کے کلم بعد سبا آتی ہے عشسِ ناتِ محمد کی صدا علم کے شہر میں ایک بابِ کرامت ہے کلم اس کو کیا کہیے کہ میں راجِ فضیلت ہے کلم جس کے لٹنے کا کوئی ڈرنہ بودالت ہے کلم ساکھیے کوثر و تصنیم کی عظمت ہے کلم ایک کلم سینکڑ و شاکار دکھا دیتا ہے لفظ کی شکل میں تصویر بنا دیتا ہے اے فشا لفظ یہی ٹھہر مقدر میں کم ہے حسان سے کم بختے سے کندر آسمان میری آسمان میرا زمین میری سمندر میرا سچ کہوں قرضہ ہے عقلی میں سخن پر لکھنا عزاز ہے ہر عہد کی سلطانی کا فخر حاصل ہے مجھے ان کی سلام کا لفظ یہ مجھ کو محمد کے گھرانے سے ملے آپ کی سوچ غلط ہے کہ زمانے سے ملے عویت قلب و نظر کون جلانے سے ملے ایسے انعام کسے شر سنانے پر میں لگا ہے عطا ان کی انہی نے یہ ہنر بخشا ہے اس قلم کو میرے انوار کمر بخشا لفظ ہے نور سہر حسن سہر عبر بہا لفظ ہے رنگ ہنا خوشبوے گل عوجبہ لفظ ہے سینہ گیتی فی ستاروں کی پہا لفظ ہے لالو گوھر نغمہ غورک سے شرار لفظ خاموشی کو آواز بنا دیتا ہے رازے میراج کا ہمراز بنا دیتا ہے لفظ کن دیل نظر لزش لب روح شعور لفظ طوفان تخیل سے نکلتا ہوا نور نازش موسم گھر موجز آئے آتش تور لفظ کی دنیا میں مستور ہوا راز زہور لفظ سہراؤں میں بھی پھول کھلا دیتے ہیں لفظ خرکت میں بھی قربت کا مزا دیتے ہیں لفظ احساس کی دولت ہے تفکر کی قلید لفظ اظہار کی قوت ہے سخن کی تمہید لفظ طوریت ہے انجیل ہے قرآن مجید روشنی آنگوں کی جل جائے تو ہوں لفظ کشید اس کو تخلیق کی قوت کی علامت سمجھو مصطفیٰ سے جو علی کی ہے وہ نسبت ہے لفظ عرفان ہے بجدان ہے حق کی پہچان لفظ میار ہے اسرار شعور میزان لفظ قرآن ہے فرقان نبی کا فرمان لفظ تقلید ہے توحید بنا ایمان لفظ کو پایا بشر نے تو حقیقت پائی ہاں اسی لفظ سے انسان میں عزت تیر ہے خنجر خونخار ہے شمشیر ہے لفظ خدکڑی توک رسن پاؤں کی زنجیر ہے لفظ خوابی لفظ ہے خواب کی تعبیر ہے لفظ رنگ ہی رنگ ہے کرتاس ہے تصویر ہے لفظ ہاں اسی لفظ کو تم تخم محبت سمجھو نبز جان سمجھو اسے مقصد فطرس ہے لفظ کے سینے میں پوشی دمعانی کا جہاں لفظ کی کھوج میں ہیں اہل محبت غلطان لفظ ہے عشق کی بنیاد نقیب دوران مختصر بھی جو کہیں لفظ عطا اے جزدان لفظ کی مانگتا ہے بھید یہ شاہر مولا کردے اسراز سخن مجھ پہ بھی ظاہر مولا ظلمت شب میں ستاروں کی چمر لفظ ہی تو ہے کم کے طوفان میں اس دل کی کسر لفظ ہی تو ہے سینہِ بندہِ آسی پہ دھمک لفظ ہی تو ہے چوڑیوں کی تیرے ہاتھ کون کے کھلک لفظ ہی تو ہے حلقہِ لفظ میں آفاق سمٹ جاتا ہے موجزا لفظ کا سورج بھی پلڑی ہے لفظ دشنام بھی ہے لفظ ہی ہے حسنِ کلام لفظ آقا بھی ہے مالک بھی اور لفظ خلا لفظ عالم بھی معلم بھی نبی بھی ہے امام لفظ امیت کی سب لفظ ہے تنہائی کی شام جان لو لفظ سے جس کی بھی شناس آئی نہیں اس کے قبضے میں ہر ایک عہد کی دانائی نہیں اور نہیں ظلمتِ شب میں بجا چشمہِ انوار بھی لفظ حق کا اقرار تو باطل کا ہے انکار بھی لفظ چاہے یوسف کی طرح مصر کا بازار بھی لفظ خختہ وقتی کی طرح طالے بیدار بھی لفظ لفظ کو قرب ملا طور پہ موسیٰ کی طرح لفظ سولی پہ عمر ہو گیا عیسیٰ کی طرح لفظ اعلان ہے اخبار ہے اور لفظ قبر لفظ احساس ہے تفہین ہے اور لفظ اثر لفظ تاریخی ہے شب لفظ میں ہے نور سہر لفظ تہذیب و ثقافت ہے تو تاریخ بشر کن بھی ایک لفظ کی دنیاوں کو تقلیق کرے لفظ ہی عدل و مساوات کی توصیق کرے صحیح تو یہ لفظ کی ہم نے کوئی تقریم نہ کی ایسے بے راہ ہوئے لفظ کی تعظیم نہ کی اس طرح بکھرے کے ہر پھول کی تنظیم نہ کی فکر جامد رہی ازہان میں تقسیم نہ کی لفظ کو بھولت و رسوائی مقدر ٹھیری قید خانے میں جو تنہائی مقدر ٹھیری چاپ سو ایک اندیرہ ہے کرن کوئی نہیں بے وطن ایسے ہوئے ہیں کہ وطن کوئی نہیں بول تو سکتے ہیں ایسا سے سخن کوئی نہیں فکر گل ہے تو صحیح فکر چمن کوئی نہیں آج بغداد میں جو ظلم و سکم ہوتا ہے آج سے ملک کے گلے ماضی میرا گوتا ہے ہم کو حاصل مسنو آل محمد کا مقام دیکھے سر ہم نے بچا رہا ہے شریعت کا نظام تم سیاہ بخت ہو سب دولت دنیا کے غلام گھر پہ آئے ہیں ہمارے ہی ملک لے کے پیام دست بستا ہے مگر دیکھ لو مجبور نہیں حاکم شام ہمیں تخت پہ منظور موں کو ڈھاپے ہوئے بالوں سے کھڑی بنتِ علی تخت کے سامنے سب بستہ سے سب آلِ نبی ظلم کے بانی نے کہہ رسط اسیروں کی پڑھی پھر ہوا ثانی زہرہ سے مخاطب و شخی کیسے برباد ہوئے آلِ نبی دیکھا ہے تم نے انجامِ حسین ابنِ علی دیکھا پھر عمرِ ساہد یوں پڑھتا ہے حکومت کا بیان سب وہی جھوٹ تھی افسانہ تھا حضرت کا بیان اخترار اپنی تھی قرآن کی فضیلت کا بیان ڈھوٹ تھا آلِ محمد کی اطاعت کا بیان جھوٹ کا تم بنی حاشم پہ عذاب آیا ہے حاکم شام تمہیں قیدی بنا لیا بس یہ سننا تاکہ زیند کا ہوا صبر تمام بولی زیند اے جفاق قائش حکومت کے قلام شکر اللہ کا ہم آلِ نبی ٹھہلِ مدام دشمنِ آلِ محمد تیرا دوزخ ہے مقام ساتھ تو یہ ہے کہ محمد کی محبت ہم ہیں وہ جو قرآن میں ہے عجلِ رسالت ہم تم نے قانونِ شریعت کو کبھی مانا نہیں جتبائے آلِ محمد کو تو پہ جانا نہیں یہ تو تیہ ہو گیا جنت میں تمہیں جانا نہیں پہلے بہت ہم ہے کہانی نہیں افسانہ نہیں تم پہ دشنام ترازی کا عذاب آئے گا تو بھی حاکم بھی تیرا عبدی سزا پھائے گا بولی زیند سنو ہم کو نہ سمجھنا مجبور سامنے جلد بہت آئے گا اب تیرا غروب دیکھنا ابن زیادت نہیں انجام یہ دور تم پہ اللہ کا سن لو کہ عذاب ہوگا ضرور دیکھ لو تشت میں جو سامنے سر رکھے ہیں شمسِ زہرہ کے محمد کے یہ گھر کرتے ہیں ہم نے ہی دینِ محمد کو انوانِ بقا پیش کیا سینہ اکبر کا تو اسبر کا گلا پیش کیا ہم نے ابباسِ الاندارِ بقا پیش کیا رب نے جو مانا تھا اس سے بھی سوا پیش کیا ہم نے شمبیر بھی خنجر تلے قربان کیے ہم نے اس دین پہ بہتر گلے قربان کیے لردہ دربار پتہ سن کے یہ زینت کا کلام سر بلند بنتِ علی نے کیا اسلام کا نام ہو گیا زیر زبر رمحے میں دربار تمام تشت میں رکھے ہوئے سر کا تھا زینب کو سراؤں سر شبیر نے زینب کے رسل کیوں ہم لیے فاطمہ زہرہ نے لبہائے سخن کیوں ہم لیے بات دربار کے زندہ میں تھی ممخا اور حسین خات پہ بیٹھے تھے مغموم مزادارِ حسین قید خانے میں تھا جس طرح سے دربارِ حسین عشق آنکھوں کے ہوئے پیش پسرکارِ حسین کیا عجب مجلس زندہ میں ہوں زہرہ آئیں اس شہادت کے گلستہ میں ہوں زہرہ آئیں کیا تعجب ہے کہ زندان میں آئے ہوں علی فاطمہ زہرہ کا سرچون کے کہتے ہوں نبی فاتح منزلِ دربار ہوئی جانِ علی شاملِ قادِ شہادت ہوئی زینب بھی میری سن کے سامنے قرآن کا بیان بولتی ہے میری زینب میرے حیدر کی زبان بولتی ہے کیا تعجب ہے بے انبر نے کہا ہو بیٹی دوائے افسوس تیرے سر سے ردہ چھینی گئی ہاں محمد کی شریعت تو ہے محفوظ رہی بھائی کے سر سے تیرے عظمتِ اسلام بڑھی تھک گئی ہو تو تمہیں آؤ سلا دوں زینب آ تمہیں اپنے کلیجے سے لگا دوں زینب خالکِ لوح و کلم سے کرو سفتر یہ دعا حشر تک باقی رہے مجلس و ماتم کی صدا نامِ شبیر پہ سینے سے اٹھے آہو دکا غم نہ ہو کوئی غمِ آلِ محمد کے سوا کامیابی رہے ہر گام مقدر اپنا حوضِ کوثر کا رہے جہاں مقدر اپنا تیری رحمت ہو عطا شہ کے عداداروں کو صدقہ سجاد کا صحت ملے بیماروں کو دکوئی آئے نشبیر کے غم خاروں کو بخش دے خالقِ کون ہیں ان گنہگاروں کو فاطمہ زہرہ کی میشر میں شفاعت ہو نصیب قبر میں مولا علی کی جو زیارت ہو نصیب دے جوانوں کو خدایہ علی اکبر کا مزار روشنی پائے محمد کے گھرانے سے سماج سایہِ چادرِ زینب میں رہے بہنوں کی دار شیر خاروں کے دلوں پر علی اصغر کا حرار بیٹیوں کو جو حیاء پیاسی سکینہ کی ملے حفظ ہے مولا شہد مدینہ کی ملے باستہ علم کے در کا ہے دے ہمیں علم کی بھی نورِ حق دل کو ملے ذہن کو دے فکرِ امی وہ عطا مولا وہی جو ہے ہمارے لیے ٹھی سر پہ تاہش رہے آقا تیرا دستِ شفیق بے اولادوں کو تو ہی صاحبِ اولاد کرے جس تیرے کس سے خدایا کوئی فریاد کرے قلب ہر شہ کے عزادار کا مسرور رہے قبر ہر شہ کے عزادات کی پرنور رہے روح ہر شہ کے عزادات کی مسرور رہے گریہ ہر شہ کے عزادات کا دستور رہے نسل در نسل لہو میں یہ عزاداری رہے فکر میں تازگی اور ذہن میں بیداری رہے خلق کے اقدہ کشا شاہِ زمن کا صدقہ کربلا میں لٹے زہرہ کے چمن کا صدقہ سر بریدہ پڑے ریتی پہ بدن کا صدقہ فاطمہ زہرہ کا زینب کا حسن کا صدقہ جندگر حجت آخر کا ظہور ہو جائے مشکل ہر ایک عزادار کی دور ہو جائے عزاد سلی بزند جاسب 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین